مہین اختر جن کو بھولانا آسان نہیں موسیقی موسیقی مر جاؤگے مرتے مر جاؤگے فیوز نہیں ملنے کا میں تمہارے خلاف اخبار میں کولم لکھتا ہوں میری جان ایڈیٹوریل لکھو ہم پہ کوئی فرق نہیں پڑتا میرے بھی کلیکشنز ہیں کل تک سپکار دوں دیکھیں ایک بہت مشہور شہر ہے علم پہ زندگی ہو میری پروانی کی زندگی ہو میری پروانی کی صورت یارہ علم کی شما سے ہو علم کی شما سے ہو محبت یارہ میں تو اتنی محبت کرتی ہوں ایڈیوکیشن سے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے مہینے سے پیس ایک ہزار کرتا ہوں آپ شاید میری بات کو سمجھ بھی رہیں گے میں تو وزیر تعلیم کی بات نہیں سمجھتی ہوں تو آپ تو چوتھی جماعت کی تعلیمین کے والد ہیں پوری دنیا میں پھیلے اپنے مددہوں کے دلوں پر راج کرنے والے حقیقی شو مین موین اختر کو دنیا سے رخصت ہوئے دس برس بیٹھ گئے لیکن موین کے مددہ ان کی کمی آج بھی محسوس کرتے ہیں پاکستان کے عظیم ادکار میز بانگ اسٹینڈ اپ کومیڈین اور گلوکار موین اختر نے ٹی وی اور سٹیج ڈراموں سمیت ہر شعبے میں اپنی خدادات صلاحیتوں کا لوہہ منوایا ان کی فنکارانہ خدمات کے اعتراف میں حکومت پاکستان نے موین اختر کو صدارتی تمغا برائے حسنکار کردگی اور ستارہ امتیاز سے بھی نوازا موین اختر چوبیس دسمبر انیس سو پچاس کو بھارتی صوبے یوپی کے شہر مراد آباد میں پیدا ہوئے ویکی پیڈیا سمیت مختلف ویب سائٹس پر ان کی پیدائش اور شہر کے حوالے سے جو معلومات ہیں وہ غلط ہیں موین اختر کے والد محمد ابراہیم محبوب کا مراد آباد یوپی میں اپنا پرنٹنگ پریس تھا پچاس کی دہائی میں وہ بھارت کے شہر مراد آباد یوپی سے ہجرت کر کے کراچی کے علاقے لیاری میں آباد ہوئے نئے ملک میں ان کے مقدر میں آگرہ تاج حنیف منزل کے نیچے واقعے ایک چھوٹی سی کھولی لکھی تھی یہ جگہ دراصل وارٹر پم کے لیے مخصوص چھوٹا سا آہاتہ تھا جہاں ساتھ ہی گھوڑوں کو پانی پلانے کی جگہ تھی اور رات میں وہاں تانگہ بان اپنے گھوڑے باندھا کرتے تھے کراچی میں موین اختر کے والد نے کپڑے کا کام شروع کیا لیکن معاشی حالات اچھے نہ تھے ان کی اولادوں میں تین بیٹے موین اختر شفیق انور محمد اسلم اور ایک بیٹی تھی موین اختر مرہوم کے علاوہ ان کی تینوں اولادیں حیات ہیں یہ ساتھ کی دہائی کی بات ہے کہ جب لیاری میں رہنے والا ایک دھان پان سا لڑکا امریکی صدر جان ایف کینیڈی اور انتھونی کوئن کی نقالی کر کے دوست احباب سے داد سمیٹا کرتا تھا موین اختر کو بچپن سے ہی لوگوں کی نقلیں اتارنے کا فن آتا تھا لہٰذا ان کے اندر کا فنکار پروان چڑھتا گیا اچھے تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل نہ کر سکنے کی محرومی کو انہوں نے کبھی اپنی کمزوری نہیں بنایا انہیں مختلف زبانیں سیکھنے کا بھی شوق تھا چنانچہ بہت چھوٹی سی عمر میں وہ انگریزی بنگالی سندھی پنجابی میمنی پشتو اور گجراتی بھی روانی سے بول لیتے تھے موین اختر نے عملی زندگی میں قدم رکھا تو لیاری میں ہی گھر کے قریب مکینک کی ایک چھوٹی سی دکان کے چھوٹو بن گئے اس کام میں ان کا جی نہ لگتا تھا رات کو شادی کے فنکشنوں میں میمکری کر کے اپنا شوق پورا کرتے تھے ایک دن موین اختر کے والد ابراہیم صاحب کو جب معلوم ہوا کہ بیٹا ایکٹر بننے کے خواب دیکھ رہا ہے تو پیلٹ سے ان کی خوب پٹائے کی مگر اگلی صبح ہی موین وہ مار بھول جاتے تھے ان پر تو اسٹیج آرٹسٹ بننے کا جنون سوار تھا موین کو اکثر والد کے ہاتھوں ایکٹنگ کی وجہ سے مار پیٹ کا نشانہ بننا پڑتا تھا اس کی بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ اس زمانے میں اس کام کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا کئی سال بعد جب موین اختر سپر اسٹار بن چکے تھے ایک شو میں اس وقت کے صدر پاکستان چیف گیس تھے موین اختر کے والد نے خواہش ظاہر کی کہ وہ بھی ان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں موین اختر نے پہلے تو اپنے والد کو سمجھایا کہ ایسے پروگراموں میں مہمانوں کی لسٹ کئی ہفتے پہلے فائنل کی جاتی ہے اور ان کا جانا ممکن نہیں ہے لیکن والد کے اسرار پر وہ انہیں ساتھ لے جانے پر راضی ہو گئے شو کے دوران جب صدر پاکستان کی ملاقات موین اختر کے والد سے ہوئی تو انہوں نے موین کے والد ابراہیم محبوب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ کا بیٹا اس قوم کا اساسہ ہے اس بات پر موین اختر کے والد صاحب کی آنکھوں میں آنسو تیر گئے ارے یہ میرے اببہ حضور یہاں کھڑے میں بھول گیا تھا کیونکہ یہ بہت دینجرس کریکٹر ہیں اگر ان کو دور کھڑا رکھنا ایسا ہے جیسے اپنے دروازی پہ پولیس والے کو کھڑا رکھنا فلم ہوشیار تھوڑی دیر کے لیے موین اختر کو شکتی قبور سمجھ لی رہی ہے نہیں مجھے نہ سمجھیں کیونکہ اس کے بارے میں جو آپ نے کہا ہے میں شکتی قبور بننے کے لیے تیار نہیں ہوں موین اختر کی زندگی کی پہلی پرفارمنس شکسپیئر کے نوویل سے معخوض انگریزی سٹیج ڈرامے دی مرچنٹ آف وینس میں تھی جب ان کی عمر محض تیرہ برس تھی یہ ڈراما ریڈیو پاکستان کراچی کی پرانی بلنگ کے سامنے واقع تاریخی تھیوسوفکل آڈیٹوریم میں پیش کیا گیا جس کا نام بعد میں جمشید میموریل ہال رکھ دیا گیا اپنی یاد داشتیں رقم کراتے ہوئے موین اختر نے بتایا کہ ابتدا میں وہ شادی بیا کے فنکشنز میں پرفارمن کرتے تھے اور جب کوئی اچھا شو مل جاتا تو ان کے پاس پہننے کو مناسب لباس نہیں ہوتا تھا تب وہ اپنے دوست اور معروف آرٹسٹ جمشید انساری کا وارڈروپ استعمال کرتے تھے جن کے پاس اچھے کپڑوں کا زخیرہ تھا اس زبانے میں اکثر آرٹسٹ جمشید انساری کے کپڑے استعمال کر لیا کرتے تھے خوش لباس دکھنے کے لیے وہ دیگر دوستوں کے کپڑے بھی استعمال کرتے تھے خود موین اختر نے اپنی یاد داشتوں میں لکھا ہے کہ ایسے دوست بناتے تھے جن کی قدقامت موین اختر سے ملتی جلتی ہو تاکہ وہ ان کے ملبوسات کا استعمال کریں تو سائز میں کوئی فرق نہ ہو اپنی الگ اور منفرد پہچان بنانے کی وجہ سے ہی موین اختر کو اس دور میں معافضے کے طور پر پچاس روپے ملتے تھے جبکہ اس دور میں دوسرے کومیڈینز پانچ سے دس روپے فیشوں کماتے تھے ٹی وی پر موین اختر کی پہلی پرفارمنس یوم دفع کے حوالے سے شو میں تھی یوں انیس سو چھے آسٹھ میں پاکستان نے ٹی وی نشریات کے دوسرے ہی سال سے موین اختر کا ٹی وی سناتہ جڑ گیا جو کے وقت کے ساتھ ساتھ مضبوط تر ہوتا چلا گیا موین اختر کے معروف ٹی وی ڈراموں میں روزی انتظار فرمائیے بندر روڈ سے کماری، آنگن ٹیڑا، ہاف پلیٹ، ایت ٹرین، فیملی نائنٹی تھری نوکر کے آگے چاکر سچ مچ شامل ہیں انور مقصود کے ساتھ ان کے شوز ایک زمانے تک ٹی وی ناظرین کی تفریح اور تباہ کا سمان کرتے رہے ان شوز کی دھوم سرحد پار تک تھی ان میں سٹوڈیو ڈھائی، سٹوڈیو پونے تین، یس سر، نو سر، سٹوڈیو چار بیس، شو ٹائم، شوشہ اور لوس ٹاک آفاقی شورہ سے ہم کنار ہوئے موسیقا اینجا دیکھائے گا اینجا دیکھائیں تک موین اختر کے کئی مشہور سٹیج ڈرامے آج بھی لوگوں کے ذہنوں میں نقش ہیں اور جو ویڈیو کے ذریعے پوری دنیا میں دیکھے گئے ان میں بیبیا موین اختر بائانک سرونٹ مجھے موین اختر سے بچاؤ بڑھا گھر پر ہے اور بکرا قسطوں نے ریکارڈ کامیابی حاصل کی ان ڈراموں کی بدولت عمر شریف اور موین اختر کا نام پوری دنیا میں گونجا خصوصاً بھارت میں ان اسٹیج ڈراموں کی مقبولیت سے متاثر ہو کر بولی ووڈ کے رائٹرز ڈریکٹرز اور ایکٹرز نے کامیڈی فلمیں بنانے پر زور دیا اگرچہ ٹی وی پر 1966 میں موین اختر کی انٹری ہو چکی تھی لیکن جب لاہور کے معروف کامیڈی ایکٹر خالد اباس ڈار کی سفارش پر موین اختر کو زیا مہیدین شو میں اپنے فن کے اظہار کا موقع ملا تو انہیں ایک رات میں ہی ملک بھر میں پہچانا جانے لگا زیا مہیدین نے شو کے دوران ہی یہ پیشگوئی کر دی تھی کہ یہ لڑکا مستقبل میں خوب نام پیدا کرے گا یار لہری وہ لڑکی مجھے مڑ مڑ کے دیکھ رہی تھی مڑ کے نہیں دیکھ رہی تھی بھائیہ اس کے گردن کی فٹنگی اولٹی ہے لڑکی کہنے کی آپ مجھے زلیل کر رہے ہیں اپنی طرف سے تو بوری کوشش کر رہے ہیں اب آگے آپ کی مرضی لڑکی کہنے کی نانسنس سیڈیٹ جاہل گمار بتتمیز آپ تو ایسے چلا رہی ہیں جیسے میں نے آپ کی دمپے پہ رکھ دیا ہو یہ آپ صرف فلمی اداکاروں کی نقل کرتے ہیں یا میں اداکاروں کی بھی کرتا ہوں گا اداکاروں کی بہت اچھے پاکت ہیں جب پھر آپ کسی وقت تشب لائیے اچھے بات اجازت زیا مہیدین شو سے کامیابیاں سمیٹنے کے بعد مہین اختر پی ٹی وی کی آنکھ کا تارہ بن گئے اس شو کے بعد ہی انہیں انیس سو سٹھ سٹھ میں نگار ایوارڈز کی تقریب میں پرفارم کرنے کا موقع ملا اس شو میں انہوں نے اداکار محمد علی اور لہری کی اس قدر امدہ میں مکری پیش کی کہ پوری فلم انڈسٹری میں ان کی دھوم ہو گئی آنے والے وقتوں میں مہین اختر ایک ایسا برینڈ بن گئے جس کا جادو پورے جنوبی ایشیا میں چلتا تھا برزخیر کے سب سے محترم اداکار دلیب کمار بھی ان کے مدہوں میں شامل تھے حالانکہ مہین اختر بزاتے خود دلیب کمار کے بے حد عقیدت من تھے اور بچپن سے ہی ان کی نقالی کیا کرتے تھے ایک میگا شو جس میں دلیب کمار اور راج کمار آمنے سامنے تھے اس کے لیے بطور خاص مہین اختر کو کراچی سے ممبئی بلائے گیا مہین اختر کا نام دلیب کمار نے تجویز کیا اور راج کمار نے بھی اس کی تائید کی دلیب کمار دنیا بھر میں کہیں بھی جاتے ان سے انٹرویو لینے کے لیے صرف مہین اختر کا نام تجویز کیا جاتا تھا دلیب کمار مہین اختر کے بے تکلف دوست بن گئے تھے شاہرخ خان، سلمان خان اور عامر خان تینوں نے مختلف انٹرویوز میں مہین اختر کو اپنا فیورٹ قرار دیا جانی لیور، کپل شرمہ اور گووندہ جیسے سٹارز انہیں اپنا استاد مانتے ہیں مہین اختر کی خوبی یہ تھی کہ وہ اپنے آپ کو باسی اور پرانا نہیں ہونے دیتے تھے اور اپنے اندر کچھ نہ کچھ نیا تلاش کرتے رہتے تھے مہین اختر ہوم وک کرنے کے عادی تھے زندگی میں ان کا مشاہدہ بہت وسیع تھا کوئی کردار دیکھتے تو اسے اپنے آپ میں مکمل جذب کر لیا کرتے تھے مشاہدے کے ساتھ ساتھ انہوں نے متعلق کی عادت بھی اپنا لی تھی وہ انگریزی عدب شوق سے پڑھتے رہتے تھے اپنے کام کے حوالے سے اتنے جنونی تھے کہ ستر کی دہائی کے آغاز میں ایک سٹیج ڈراما کرنے کے لیے اپنی کار دس ہزار روپے میں فروغت کر دی اس ڈرامے کا نام بچاؤ مہین اختر سے تھا انہوں نے اس کھیل میں تلت اقبال نرالہ اور شہزاد رضا سمیت دیگر فنکاروں کو کاسٹ کیا انیس سو ستر کے انتخابات کے دوران ٹیلیویشن پر پیش کیے جانے والے خاکوں میں مہین نے اپنے کئی نئے رنگ دکھائے اور یوں ستر کی دہائی ان کے بام اروج پر پہنچنے کا زمانہ ٹھہرا مختلف ڈراموں میں منچل نوجوان سے لے کر ایک سن کی بڑھے تک کے جو کردار انہوں نے آدھا کیے وہ اس بات کا مبولتا ثبوت ہیں کہ مہین اختر کا فن ایک نقال کی محدود چاردیواری توڑ کر فن کے وسیع و عریض میدان میں آنکلا تھا اس میدان میں مسروزی کا کردار ایک چیلنج ثابت ہوا جسے قبول کر کے مہین اختر نے دوستوں کے ساتھ ساتھ دشمنوں سے بھی داد وصول کر لی جس کردار کو جسٹین ہافمن جیسا نابغائے روزگار اداکار بڑی سکرین پر ادا کر چکا ہو اور دنیا بھر سے اس کی داد بھی بٹور چکا ہو اسے پھر سے ٹیلی ویشن پر ادا کرنا کسی چیلنج سے کم نہ تھا اس کردار کے حوالے سے ان کی ساکھ داؤ پر لگی ہوئی تھی لیکن وہ اس کردار میں کچھ اس طرح ڈھلے کہ لوگ آج بھی مسروزی کے سہر سے نہیں نکل پائے تم بہت اچھی ہو تم بہت پیاری ہو تمہیں اس بات کا اندازہ نہیں تم بہت اچھی ہو مقصود کبھی بھی مجھے پسند نہیں ہے وہ تمہارے قابل نہیں ہے تمہیں تو اچھے سے اچھے سے آئیڈیل کی تلاش ہونی چاہیے جو بہت خوش شکل ہو اچھا ہو اونچھی آئیڈیاز کا ہو اور یقین کرو وہ ایک نیک دن ضرور آئے گا ضرور آئے گا مہین اختر نے کئی بار بھارت میں بھی اپنے فن کا مظاہرہ کیا اور اگر پاکستان اور بھارت کے تعلقات اچھے رہتے تو شاید مومبئی کی فلم نگری بھی مہین اختر تسخیر کر لیتے بھارتی فنکار اور فلمیکرز ان کے دیوانے تھے مہین اختر نے دنیا بھر میں بولی وڈ اسٹارز کے شوز کی مزبانی کی دلیب کمار نے فاطمیت فاؤنڈیشن کے لیے جب بھی چارٹی شوز کیے کمپیرنگ کے لیے مہین اختر کو ہی مدو کیا اور مہین نے کسی معافضے کے بغیر خون کے عطیات جمع کرنے والی اس انجمن کا کام پوری دل جمعی سے کیا مہین اختر کے لفظی معنی مددگار ستارے کے ہیں اور ان کی زندگی اس بات کا ثبوت ہے کہ انہوں نے ہمیشہ اپنے نام کی لاج رکھی ان میں دوسروں کی مشکلات اور مسائل سمجھنے کی حیرت انگیز صلاحیت تھی وہ لوگوں کی دل جوئی کرتے ان کے غموں کا اپنا غم سمجھتے اور ان کا بوجھ تقسیم کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ان کی کرشماتی اور زندگی سے بھرپور شخصیت کا الفاظ میں احاطہ ناممکن ہے کھل کر مزہ کرنے والے مہین اختر، پرجوش، خوش مزاج، میل جول رکھنے والے اور زندگی کی نفیز چیزوں کا مزہ لینے والے شخص تھے جبکہ اپنے آپ میں خوش رہنے والے مہین اختر، مزاجن، خاموش، تنہائی پسند اور چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں خوش رہنے والے شخص تھے گھر میں وہ ایک خاموش اور سنجیدہ شخص تھے جو بغیر اس طریقے کپڑوں میں ملبوز دال چاول کھا رہے ہوتے تھے اور گھر سے باہر نکلتے ہی ان کی ڈرسنگ، چال اور باتچیت کا انداز بدل جاتا تھا اپنی ہارٹ سرجری کے صرف بیز دن بعد کینسر کے شکار بچوں کے لیے فنڈ سے کھٹا کرنے کے لیے شو کرنا ہو یا ساتھیوں کے واجبات وقت پر ادا کرنے کے لیے اپنی گاڑی بیچنا ہو اجنبیوں کی مدد کرنے کے لیے دوسروں سے پیسے ادھار لینے ہو یا چھت پر ستاروں سے باتیں کرتے ہوئے رات گزار دینی ہو نئے آنے والوں کو موقع دینے کے لیے خود کو پیچھے کرنا ہو یا گرم آسوں کو بھرپور حسی سے تبدیل کر دینا ہو مہین اختر اپنی ذات میں ایک انجمن تھے مہین اختر زیہ مہدین کی صلاحیتوں کے بے حد مطرف تھے وہ انہیں اپنا استاد مانتے تھے انہوں نے مہین اختر کی کمزوریوں کو دور کیا اور اسٹیج پر مزا کے حوالے سے مفید ٹپس دی مہین اختر کے مطابق ہر بڑے فنکار کے زندگی میں تین مرحلے آتے ہیں ایک بار وہ اپنے کام کی کھاتا ہے پھر نام کی اور آخر میں دوبارہ سے کام کی مہین اختر نے زندگی میں یہ تینوں مراحل دیکھے مہین اختر ٹی وی شوز کی مزبانی کرتے ہوئے اپنے مہمانوں کو پہلے سے بتا دیتے تھے کہ اگر وہ ان کے کسی سوال پر یہ جواب دیں گے یا ان پر کوئی جملہ کسیں گے تو اس کی خاصی پذیرائی ملے گی اسی لیے بیشتر مہمانوں کو تیشدہ جملے بتا دیتے جن میں مہین اختر پر بھپتی کسی گئی ہو جب مہمان ان کی ادائیگی کرتے تو دیکھنے والے خوشی سے چھوم اٹھتے کہ مہمان نے مہین اختر کو قرارہ جواب دیا ہے وہ سامنے والے کا مزاق اڑاتے نہیں بلکہ مزاق کرتے تھے کل آپ روزی کے ساتھ بہت نظر آ رہے ہیں بلکل آپ یہ دیکھئے نا کہ بغیر روزی کے تو انسان مکمل ہوتا ہی نہیں ہے آپ وہ روٹی روزی کی بات کر رہی ہیں نا بلکل روٹی روزی میں نے کلیر کر دیا کیونکہ یہ پروگرام میری بیوی بھی دیکھتی ہے پاکستان میں بہت سے انٹرٹینرز ہیں جو لوگوں کو ہساتے ہیں انٹرٹین کرتے ہیں لیکن کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں صرف ایک مہین اختر ہے آپ ڈیفرنٹ کیوں ہیں سب سے یہ بتائیے کہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں صرف ایک شہناش شیخ ہے یہ اب آپ مسکہ لگا رہے ہیں نہیں نہیں میں بلکل میں بہت سچ بات کر رہا ہوں کہ آپ جیسی اداکارا تو بہت مشکلوں سے اور بہت دنوں میں پیدا ہوتی ہیں یہ اب میں چاہوں گی کہ لہری صاحب آپ بھی کچھ پوچھیں نہ بھی دیکھیں کابو آئے ہیں تو یہ مزہ آپ نے کہاں سے سیکھا ہے یہ فلم سٹار لہری سے سیکھا ہے یہ فیکٹ ہے کوئی اس میں مزاق کا سٹیٹمنٹ نہیں ہے کہ میں لہری صاحب سے اتنا متاثر ہوں کہ اگر آپ غور سے مجھے دیکھیں تو کہیں کہیں میں آپ کو لہری نظر آؤں گا بڑے بھائی پڑوسیوں کا تو بہت حق ہوتا ہے آپ بھی کچھ پوچھیں لیجئے مہین بھائی آپ یہ بتائیں کہ جس طرح کی ماشاءاللہ آپ کمپیرنگ کرتے ہیں اور اتنی اچھی کرتے ہیں کبھی آپ نے سوچا کہ آپ اپنے بچوں کو اپنے نقش قدم پر لے کر آئیں اور چلائیں آپ نے کبھی سوچا کہ آپ اپنے بچے کو اپنے نقش قدم پر چلائیں بلکل ہاں میں نے نہیں سوچا ساہرہ کازمی کی ڈائریکشن میں بننے والا لانگ پلے روزی ان کے کریئر کا سنگے میل ثابت ہوا ہالی ووڈ اسٹارڈ جسٹن ہافمن کے کریئر کی بہترین فلم اور کردار ٹوٹسی سے متاثر اس پلے میں مہین اختر نے ایک ایسے ناکام ادھکار کا کردار ادا کیا جو عورت کا روب دھار کر معاشرتی منافقت کو بینقاب کرتا ہے روزی عمران اسلم نے تحریر کیا یہ کردار کرنے سے پہلے مہین اختر سے کہا گیا کہ وہ یہ فلم دیکھ لے لیکن انہوں نے جانبوج کر یہ فلم نہیں دیکھی تاکہ کہیں بھی جسٹن ہافمن سے متاثر نہ دکھائی دیں شو بیس کی ایسی کون سی جہت تھی کہ جس پر انہیں عبور نہ تھا سیاستدانوں گلوکاروں ادھکاروں اور کھلاریوں کی ممکری تو ان کے ابتدائی دنوں کے کمالات تھے کامپیرنگ ایسی کہ لوگ صرف مہین کو سنتے تھے گلوکار ایسے کہ احمد رشدی حیمند کمار مہدی حسن اور حبیب ولی محمد کے گانے ان کی آواز میں سن کر الگ ہی لطف آتا تھا ان دنوں تو انگریزی سٹینڈ اپ کامیڈینز کی لا محدود تعداد ہے لیکن اس وقت مہین اختر انگریزی میں کامیڈی کرنے والے پاکستان کے پہلے اور واحد فنکار تھے انور مقصود کے ساتھ ان کی خاص کیمسٹری تھی جس طرح وہ انور مقصود کے جملوں اور کرداروں کی ادائیگی کرتے تھے اس ٹائمنگ کا جواب نہیں تھا بشرا انساری انور مقصود اور مہین اختر یہ ایک ایسی تکون تھی جس کا کوئی نیم البدل نہیں خود انور مقصود کا ماننا ہے کہ مہین کے دنیا سے جانے کے بعد اب لکھنے کو جی نہیں چاہتا کیونکہ مہین ان کے جملوں میں نئی روح بھوک دیتے تھے میرے قسمت اتنی اچھی کہ میرے مہین جیسا راکا پلا جس کے لئے میں نے 32 بارس کام کیا اور تم مقصود کے ساتھ بہت کام کیا اور ان دولوں نے میرے ایسی و میرے ساتھ بہت اچھا حساب کیا اب مہین کے بعد میں وہ نے بہت کام کیا کہ دوسٹر اپشنو کریا تو میں نے کہا کہ کسی ممکن ہوا کو دوسرا پروگرانٹی ہوگا دوسٹروں کے لئے مجھے مہین چاہیے مہین کے علاوہ وہ پروگرام اور کوئی نہیں کر سکتا میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان پاکستان میں جس طرح میں لکھتا ہوں اس کے لئے مہین سے اچھا ادھاکار ہوں فلم کا شعبہ وہ واحد میڈیم ہے جہاں خواہش اور کوشش کے باوجود مہین اختر کامیاب نہ ہو سکے فلموں میں ہیرو آنے کے لئے انہوں نے کافی تگو دوبھی کی جس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ ان دنوں مہین اختر کی رائیولری عمر شریف کے ساتھ کافی ڈسکس ہونے لگی تھی حالانکہ عمر شریف ان سے کافی جونئر تھے اور خود عمر شریف مہین اختر کے سینئر ہونے کی وجہ سے ان کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے فلموں میں عمر شریف کا توتی بول رہا تھا اور ان کی ایک کے بعد ایک فلم ہٹ ہو رہی تھی تب مہین اختر نے بھی فلموں میں قسمت آزمانے کا فیصلہ کیا لیکن ان کی کوئی فلم باکس آفس پر کامیاب نہ ہو سکی تمسا نہیں دیکھا ان کی پہلی فلم تھی جو انیس سو چہتر میں ریلیز ہوئی دشمنوں کے دشمن راز مسٹر کیٹو اور مسٹر تابدار ان کی دیگر قابل ذکر فلم میں ہیں اس کے ذریعے ہم نے آپ کی تمام رومانی اور جذباتی باتیں سن لی ہیں ان کو ہم نے علایدہ کر دیا گبرائیہ مت اس میں سے ہم نے ریٹ فائل کا ذکر نکال لیا ہے ان کی دو فلموں دشمنوں کے دشمن اور مسٹر کیٹو کے ڈائریکٹر فرقان حیدر تھے بطا اور ہیرو مہین اختر کی دو ہی فلم میں مسٹر کیٹو اور مسٹر تابدار ریلیز ہو سکیں مسٹر تابدار کے ڈائریکٹر ایجاز حسین تھے مسٹر کیٹو کی شوٹنگ کے دوران فلم کی ہیروین سیما رزوی اور مہین اختر کے درمیان افیر کی خبروں نے ان کی ڈومیسٹک لائف پر بھی کافی منفی اثر ڈالا مہین اختر بمشکل اس اسکینڈل سے پیچھا چھوڑا سکے سیما رزوی دراصل اسکوٹلنڈ سے آئی ایک پاکستانی نجاد موڈل اور ایکٹرس تھی جس نے پاکستان میں چند ڈراموں میں اداکاری بھی کی مہین اختر کے ساتھ ایک ڈرامے کی ریکارڈنگ کے دوران ہی ان کا تعلق جوا جس کے بعد دونوں فلموں میں بھی اکھٹے دکھائی دئیے مسٹر کیٹو کے سیٹ سے آنے والی خبروں نے ان دونوں کے تعلقات کو نیا مور دے دیا اور گمان کیا جانے لگا کہ شاید مہین اختر سیما رزوی سے شادی کر لیں گے لیکن پھر غالباً بیگم کی مداخلت اور گھر میں ہونے والے ہنگامے کے باعث مہین اختر کو اس معاملے سے قطع تعلق ہونا پڑا لیکن اس ناکام عشق کی خلش آخری دم تک ان کے ساتھ رہی مہین اختر صرف فنکار ہی نہیں ایک درد مند دل رکھنے والے انسان بھی تھے وہ قسمہ پرسی کی زندگی گزار رہے فنکاروں کا مسیحہ تھے نرالہ، مجیبالم، لہری اور نجانے کتنے ہی فنکار تھے جن کی وہ خاموشی سے مدد کیا کرتے تھے کئی ایسے گھرانے جن کی مالی معاونت کرتے اور اپنی ساری کمائی اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے تھے کئی بار تو ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ اپنے پروڈیوسر سے ایڈوانس لے کر لوگوں کی مدد کرتے تھے مہین اکتر کو ان کی فنکارانہ، کارکردگی اور عالی فنی خدمات پر انیس سو چھانوے میں صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی اور دو ہزار گیارہ میں ستارہ امتیاز سے نوازا گیا زندگی کے اختتامی دنوں میں وہ اپنی سوانیں عمری آڈیو پر ریکارڈ کر چکے تھے اور اسے تحریری صورت بھی دی جا چکی تھی جو کئی سو صفحات پر مشتمل تھی اس کی تدوین اور ترتیب کا مرحلہ جاری تھا کہ اچانک ان کی وفات کی خبر آگئی اس کے بعد ان کی سوانیں عمری کیوں کر شائع نہ ہو سکی اور وہ کیا راز ہیں جس کی وجہ سے اس بائیو گریفی کو کتابی صورت میں شائع نہ کیا جا سکا کئی سو صفحات پر مشتمل وہ مسودہ اب کس کے پاس ہے یہ وہ معمومہ ہے جو ہنوز حل طلب ہے ہو سکتا ہے یہ کتاب ان کی فیملی کی جانب سے اس لیے منظر عام پر نہ لائی جا سکی کہ اس میں ان کی گھریلو زندگی کا ذکر تلف انداز میں کیا گیا ہو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں ان کے افیرز خصوصاً سیمہ رزوی والے معاملے پر کچھ ایسا مواد ہو جو نئے توفانوں کا باعث ہو کچھ بھی ہو ملک کے ایک لیجنڈ کے بارے میں ان کے ہاتھ سے لکھی اس کتاب کا منظر عام پر آنا ضروری ہے کہ فنکار پپلک پروپرٹی ہوتا ہے اور یہ کتاب یقیناً ان کے مددہوں کے لیے کسی تحفے سے کم نہیں ہوگی فن کی دنیا کا بیتاج بادشاہ موین اختر 22 اپریل 2011 کو حرکت قلب بند ہونے کے باعث اس دنیا سے رخصت ہو گئے لیکن اپنے چاہنے والوں کے دلوں میں وہ ہمیشہ زندہ رہیں گے موین اختر کے پسماندگان میں ایک بیوہ، ایک بیٹی نوشین اختر اور دو بیٹے شرجیر اختر اور منصور اختر شامل ہیں موین اختر محض ساٹھ برس زندہ رہے جبکہ ان کے والد محمد ابراہیم محبوب کا انتقال موین اختر کی وفات کے ٹھیک آٹھ ماہ بعد 22 دسمبر 2011 کو ہوا موین اختر کے بھائیوں کے مطابق وہ 92 برس کی عمر میں بھی حشاش پشاش رہتے تھے لیکن موین اختر کی وفات کے بعد وہ زندگی سے مایوس ہو چکے تھے موین اختر جیسا بیٹا کھونا کسی بھی باپ کے لیے عظیم سانہیں اور صدمے سے کم نہیں ہیں میرا خواہل ہے چودہ سال یا تیرہ سال کی عمر میں ویلیم شیکسپیر کا پلے ہم نے کیا تھا مرچنٹ آف وینس اور میں نے اپنے کاریکٹر کے پلے کیا تھا شائلوک جب تعلیم میں نے چھوڑ دی تو بہت میرے والد نے بہت مجھے سمجھایا کہ میں اپنے آپ کو بیچ دوں گا تم پڑھ لو میں نے کہا میں ایسی پڑھائی پڑھنا ہی نہیں چاہتا جو میں اپنے ماں باپ کو بیچ کے پڑھو وہ نے بہت سمجھایا ہے میں نے کہا یہ میرا پوائنٹ آف وی ہے اور وہ آپ کے پوائنٹ آف وی ہے کہ میں نے کھر بہرا لپڑھائی سے دل رچات ہو گیا صرف اس وجہ سے گھر کے حالات ٹھیک نہیں تھے اور میں نے کہہ بہت سکتے ہیں میں نے کہہ بڑھا ہم صرف ای شہر کیا ہم صرف ای شاید تمہیں نصیب ہو رہے کشتگانی شب روے افق پہ صبح کے آثار دیکھنا